میں تو پرائیم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں خطرہ کانگریز سے نہیں ہے کسی اور پارٹی سے تمہیں خطرہ نہیں ہے کسی دشمن سے تمہیں خطرہ نہیں ہے اگر اس دیش کے پردان منطری کو خطرہ ہے تو اس دیش کے ان کی پارٹی کے نیتاؤں سے خطرہ ہے یہ روج وہ بیان دیتے ہیں جس سے ہندو مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو یہی بات تو پاکستان چاہتا ہے آئی ایس آئی چاہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جائے ہندوستان میں جو کام پاکستان چاہتا وہ ہی تم کر رہے ہو تمہارے نیتا کر رہے ہیں ارے یہ دیش ہمارا سب کا ہے اتیت میں کیا ہوا ہمارے لوگ گلتی کری اورنگ جیب نے گلتی کری بابر نے گلتی کری میر باکی نے گلتی کر گیا نادر شاہ تو کیا بیچارے اس جمعہ کو قتل کر دیں ہمارے گاؤں میں ایک حسین ہے ہمارے چچا انہوں نے انہیں قتل کر دیں انہوں نے تو ہمیں گود کھلایا اس کا کیا مطلب ہے اور اگر اتنا ہی کسی بھی بی جے پی کے نیتا سے بات کرو تو کہہ گا نہیں نہیں ہمیں گولامی کے پرتیکوں کو ڈھانا ہے ارے تو بھئیہ راشپتی بھون کا موگل انہوں نے وہ موگل سرائے کا اسٹیشن کا نام بدل دیا اس سے کیا ہو گیا میں کہہ رہا ہوں راشپتی بھون میں موگل گارڈن ہے نام بدلو نا اس کا موگل گارڈن کو کسی اور نام پہ کر دو دندیالو پادہ کے نام پہ کر دو اٹھل بیہری جی کے نام پہ کر دو اڑوانی جی کے نام پہ کر دو اورنجیو روڈ کا نام بدلو اکبر روڈ کا نام بدلو شاہ جان روڈ کا نام بدلو تمہاری سرکار ہے بدلو نا کتمینار کو بدلو لالکلے کو بدلو ہمائیوں کے مقورے کو بدلو تاج محل کا نام بدلو اس دیش کی سنصد کو بدلو یہ بھی انگریجو یہ بھی گولامی کا پرتیک ہے کیا واہیات باتیں ہو رہی ہیں صرف دیش کو کمزور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن جو یہ بات کہتا ہے اسے کہتے ہیں یہ ہندوستان کے خلاف ہے بھلا مجھے یہ بتاؤ ستر سال میں اس دیش نے کتنے پردان منتری دیکھے اندرہ گاندھی دیکھیں نہرو دیکھیں نندہ دیکھیں لال بہدر شاستی دیکھیں اٹل بیہری واجبی دیکھیں اندر کمار گجرال دیکھیں دیبے گوڑا دیکھیں مودی بھی دیکھیں کوئی رہا ہے یا سب چلے جائیں گے چلم چلہ ہے سب چلم چلہ ہے لیکن ایسا محل تو کبھی نہیں ہوا کہ سرکار سے جو سوال پوچھے وہ دیش کا قددار جو سوال پوچھے دیش کا قددار جو سنت مہاتمہ بی جے پی کی مالا جپ رہے ہیں کنجری بجا رہے ہیں بھگوان شری رام کی دھنے گار ہے مہاتمہ مودی مودی کر رہے ہیں مودی مودی یوگی یوگی وہ مہاتمہ بڑے اچھے جو صحیح بات کہہ دے وہ مہاتمہ دیش کا قددار وہ ہندو بی رو دی آپ کا انٹریبو جس دن چلے گا دیکھنا مجھے کتنی گالیاں دیں گے مگر گاندھی کو بھی گالیاں دیں گاندھی کو گالیاں ملیں اور آنت میں گولی ملیں ہم بھی تیار ہیں ہم گالی کھانے کو بھی تیار ہیں ہم گولی کھانے کو بھی تیار ہیں لیکن کسی قیمت پہ اس تیش کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے بٹنے نہیں دیں گے جن لوگوں نے جن طاقتوں نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیں ان کے خلاف کاروائی ہو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی پی ڈی پی کہتی ہے کہ تین سو ستر ہمارا بنیادی حق ہے بی جے پی کہتی ہے تین سو ستر ہٹانا ہمارا دونوں مل کے بے میل نکاح کر لیا چل رہا ہے پتہ نہیں یہ نکاح ہے حلالہ ہے بھگوان جانے کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا آر ایس ایس کہتا ہے کہ نہیں پی ڈی پی پہ کچھ نہیں بولیں گے ارے بھے کیوں نہیں بولیں گے ستر سال تک تو بولتے تھے آج کچھ نہیں بولیں گے سب نے اپنی آتمائے اور زمیر گرمی رکھ دی کانگریسیوں نے جو گلتیاں کی ان گلتیوں کی سجا دیش نے دی اور بی جے پی اب جو گلتیاں کر رہی ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں نا بپک شویہین بھارت 2019 میں یہ سیٹوں کو ترس جائیں گے ان کا تمبو اکھڑ گیا اگر تمبو نہیں اکھڑتا تو یہ جرہ جرہ سے اودھ گھاٹنوں کو اتنا بڑا پیشنا کرتے اور یاد رکھئے گا شراد کے مہینے میں انہوں نے گجرات میں اودھ گھاٹن کیے ہیں اس کا مطلب وناش کالے وپرید بھدھی ہمارے ہندو دھرم میں شرادوں میں کوئی شب کام نہیں ہوتا جیسے مہورنم میں کوئی شب کام نہیں ہوتا تو شراد میں انہوں نے بولٹ ٹرین کا شبارم کیا ہے زلدباجی میں کیا ہے اور باندھ کا بھی کر دیا مجھے لگ رہا ان کا جنگنمن ہوگا